بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے ہمارے معزز ناظرین بخیر ہوں گے حسب وعدہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی نئی شخصیت یا کوئی نہ کوئی نیا نئے کسی مدے مسئلے پہ انشاءاللہ بات کریں گے آپ تک بات پہنچائیں گے اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر آج ہمارے سلام نے ساتھ ایک مہمان جڑی ہوئی ہیں میں ان کا پہلے مختصرا تعرف کراتا ہوں پھر آپ جان بھی جائیں گے ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر مبینہ رمضان صاحبہ ہیں جن کا تعلق سوپورٹ سے ہے ڈاکٹر صاحبہ مہد المسلمات اور انصار و نساء کے مہد المسلمات جو یہ ادارہ ہے تعلیمی ادارہ ہے ایک انسٹیوشن ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشن اس کی چیئر پرسن ہے اور مہد المسلمات اور یہ انصار و نساء کے نام سے خواتین کی ایک تنظیم بھی چلا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی خدمات بھی کر رہی ہیں یتیموں وغیرہ جو خواتین ہماری بہنیں ہیں ان کی مدد بھی کرتی ہیں اس حوالے سے بھی سماجی کام بھی کرتی ہیں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں اسلامی سکولر بھی کہیں گے اور یہ سب سے بڑی بات جو ہماری لئے فخر کی بات ہے کشمیر کی یہ پہلی ایسی خاتون ہے جو پانچ سو دنیا کی پانچ سو باثر خواتین دنیا کی باثر شخصیات میں ان کا نام دوہزار اٹرہ میں شامل ہوا تھا یہ پہلی خاتون ہے کشمیر سے جن کا نام پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں آیا ہے تو پروگرام کا ہم ہم زیادہ دیر آپ کے درمیان ہائل نہیں رہیں گے ہمارے اور آپ کے اور مہمان کے درمیان میں خوش آمدید کرتا ہوں ڈاکٹر موبینا رمضان صاحبہ کا شکریہ جی جی بسم اللہ حرام جی بسم اللہ حرام سویل صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور ہم آپ کو تھینکس کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج یہ موقع دیا یہ ایک اپرچوینٹی ہے اور آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام میں اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم بھی آپ سے ابھی ہم کلام ہوں گے انشاءاللہ اور بات کریں گے جی 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 چونکہ آپ انتہائی قابل فقر جو کام ہیں وہ انجام دے رہی ہیں ہماری اس پر فقر ہے پوری کشمیر کو اس پر فقر ہے میں نے بھی مناسب جانا کہ آپ سے گفتگو ہو تھوڑی بات ہو اور جتنے بھی لوگ جو ابھی آپ کو جانتے نہیں ہیں پہچانتے نہیں ہیں آپ سے آپ کے کام سے واقف نہیں ہیں تو ان تک بھی ایک میسیج جائے وہ بھی جان جائیں کس طرح سے کام کرنا ہے سوسائیٹی میں کیسے کنٹریبوٹ کرنا ہے اپنے ملک و قوم کے لیے کیسے کام کرنا ہے تو سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ کشمیر میں کشمیر میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں خواتین کے ادارے ہیں مدرسے ہیں اسکول ہیں تعلیمی ادارے ہیں یتیم کھانے ہیں بیواؤں کے لیے کام ہو رہا ہے انجیوز ہیں اور سرکاری ادارے بھی کچھ کام کر رہے ہیں ایسے میں آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی اور آپ کو کیوں ایسا لگا کہ مجھے کچھ یونیک کرنا ہے مجھے کچھ خواتین کے لیے کرنا ہے مجھے ایک تعلیم ادارے کی بنیاد قائم کرنی ہے خواتین کو تعلیم دینی ہے یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے کچھ کرنا ہے سماجی سطح پر اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی جو اتنا جو ہے اتنے جو ادارے چل رہے تھے تعلیمی ادارے چل رہے تھے تنظیمیں چل رہی ہیں آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا یا آپ کو کیوں لگا ایسا کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے دراصل سویل صاحب میں آپ سے یہ میں مختصر یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی سب ایک سب جانتے ہیں اس بات کو کہ عورت جو ہے وہ نصف انسانیت ہے عورت کے گہوارے میں ہی نسلیں پر ورش پاتی ہے اور عورت اگر پڑی اور عورت اگر سنبل گئی تو پورا معاشرہ اور پورا گر اور پورا خاندان سنبل جاتا ہے تو ومن is half humanity اس کو ہم نہ ignore کر سکتے ہیں اور نہ اس کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو کہیں بھی ہم progress کی جو level ہے improvement ہے یا development ہے اس کو کہیں ہم پیچھے چھوڑیں تو شاید وہ قوم اور وہ community یا ملک یا nation وہ کہیں نہ progress کر سکتا ہے نہ improve ہو سکتا ہے without progressing without her progress تو اس طرح سے اگر ہم کسی بھی قوم کا دیکھ لیں کسی قوم کا جب عروج ہوتا ہے ہم عروج چاہیں گے یا اس قوم کو change کرنا چاہیں گے بدل دینا چاہیں گے چاہے کسی بھی سطح پر چاہے فکری ہو فن کی صورت میں ہو علم کی صورت میں ہو عمل کی صورت میں ہو اخلاقی اخلاقی صورت میں ہو تو ان ساری سطحوں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ عورت کا خیال کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے عورت کی تعلیم کیا ہے عورت کی سوچ کیا ہے اس کی فکر کیا ہے تو اس لیے ہم جب ہم نے یہ چیزیں جب تھوڑا بہت دو ہزار دو میں تھوڑا میں بہت ایوہ سو پینک جب میں نے ارد بیرد دیکھا کہ مدارس بھی ہے لیکن مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں موڈرن تقازوں کو جو ریلیونس ہے موڈرن ایج کی جو ریلیونس ہوتا تو سو دیکھنٹ کمپیٹ تو دیکھنٹ کمپیٹ تو دیکھنٹ کمپیٹ پیرامیٹرز موڈرن ایج کیجن سو دیکھنٹ کمپیٹرز تو اندیر کاروکی علم رادر اور دا میتھڑولوجی تو اگر جو ہمارے پاس اب اسری ادارے بھی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اسری ادارے بھی جو کام کر رہے ہیں لیکن ان میں اخلاقی اقدار کی بھی کمی تھی تو اور بھی دوسری چیز مجھے جو میری نظر میں رہی وٹ آئی اوبزرو دیکھ ٹائم جب اس کی بنیاد کی مجھے اس کا قیام عمل میں آیا تب میں نے دیکھا کہ اردگرد بہت ساری عورتیں ہیں بہت ساری بچیاں ہیں جو محروم ہیں وسائل سے اور جو ایفورٹ نہیں کر باتی ہے اپنی تعلیم سو ان کی اسسٹنس کے لیے ان کی انکوریجمنٹ کے لیے ان کی نیڈ پوری کرنے کے لیے ان کا خواب پورا کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نہیں کروں گی پھر کون کرے گا مجھے آگے آنا ہے اور اس چیز کو مجھے اس کی بنیاد ڈالنی ہے ہم اگر کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے ہیں ہم سیمنارز کرتے ہیں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں بلند دعوے کہ ہم یہ تب بدل ڈالیں گے ہم یہ فکر بدل ڈالیں گے ہم سوسائیٹی کو چینج کریں گے معاشرے کو چینج کریں گے لیکن اب اگر ہم اس کو میرے سے اگر یہ پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ سارا کیسے چینج ہو جائے گا اور یہ عورت جو نسلوں کو پرورش کرنے والی ہے جو ایک بہترین معاشرے کی بہترین سوسائیٹی کی بنیاد ڈالنے والی ہے ایک شی ویل گیٹ چینج تو ایوریٹھنگ ویل گیٹ چینج تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ متفکر بھی کیا اور جیسے وہ سیم آبی فطرت وہ اس طرح بھی حالت تو مجھے لگا کہ نا آئی شوڈ ڈو ایٹ مجھے لیٹ نہیں کرنا ہے اور ان ٹو تھو تھوزن ٹو وی اسٹیبلیشتی اٹھوٹے سی رکم سے ہم نے اس کو شروع کیا اور تب بچیوں کو ہم نے بلایا اور ہم نے سوچا کہ نو یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے ایک ابجیکٹیو ہے جامعہ اسلامی مہد المسلمات ایڈوکیٹ ویمن ایڈوکیٹ سیویلیشن ہم تعلیم کے ذریعے سے انہیں ایمپور بھی کریں گے اور انہیں یہ تعلیم بھی فراہم کریں گے اور ان بچیوں کی مدد بھی کریں گے جن کے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں ہیں تو اگر تعلیم تھی لیکن یہ ایک دیفرنٹ آئیڈیا اور سیکنڈلی میرا جو دوسرا مقصد تھا میرا کہ بینگ ای ویمن یہ میرا خواب تھا کہ میں اپنے لیے زندہ نہیں رہوں دوسروں کے لیے بھی زندہ رہوں وہ ہی تو زندگی ہے تو اصل میں جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے یہ نہیں کہ میں خود کو سونچوں کہ میں کیا خاتے ہوں ہم کیا خاتے ہیں ہم کیا پیٹے ہیں تو دوسرے کی زندگی اگر ہم سوارے تو شاید وہ بہت بڑا ایک پیس جوب بھی ہے اور ایک سوشل ریسپونسیبلٹی ہے تو اس میں میں نے دیکھا کیا 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 جا کیا کنٹریبیوشن ہے اور میرا کیا کردار ہونے چاہیے بین کیا نمائے ایوہیمن تو ای ایوہیمن یہ ایک اپنے لھی فکر تھی کہ نہیں مجھے سماج میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ایتا ہے جس نے مجھے کمپل کیا کہ نہیں ہم فکر میں سماج کیا ہم سماج کیا ہم کائم کریں گے اور پرنشن بلک کے کام بھی اس کے لیے ہم نے انسیوشن کیا ہم نے انسار انسا کے نام سے پیدا ہے جزا کرلا میں سمجھ گیا بالکل سوسائیٹی میں جب آپ نے دیکھا اس طرح کا اس طرح کا تقاضہ سوسائٹی کر رہی ہے ہم سے تو آپ آپ نے ہمت کر کے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک کام شروع کیا تو میں بہلے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر کوئی سوال اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہوگا تو آپ سوال اپنا کمیٹ بیک باکس میں دے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جائز طریقے سے اور جو جائز سوال ہوگا اس کا جواب دینے کی ہماری آہ مہمان جو ہیں وہ جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں آہ اور باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ پھر اسے ایک ہم کو ایک آہ کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ پائیں خواتین ہماری بہنیں دیکھ پائیں تو آپ نے جیسے آپ نے آہ مقتصراً بھی اور جامعہ انداز میں ایک تعریف پیش کیا چونکہ کوئی بھی کام جب انسان شروع کرتا ہے اس کو چلانے کے لیے بہت ساری مشکلات اور مسائب آتے ہیں اس کو ہر طرح کے اس کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو سوسائیٹی میں باتیں سننی پڑتی ہے اس کو اپنی فیملی کی طرف سے چند لوگوں کو رکاوٹیں آتی ہیں تو بہت ساری چیلنجز آتے ہیں انسان کو کوئی ادارہ یا کوئی کام کسی طرح کا کسی جب کوئی قوم کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو اس کے لیے مسائل بھی مسائل ہوتے ہیں وہ یہ کوئی فولوں کی سیج نہیں یہ کانٹو بری راہ ہے تو اس کانٹو بری راہ پہ چلنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ نے کیسے یہ مسائل اور یہ ساری چیلنجز یہ کیسے فیس کیے کیا طریقہ آپ نے اپنایا تاکہ ہماری بہنوں کو بھی خواتین کو بھی ایک تحریک ملے اگر وہ کوئی کام سوسائیٹی کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے کرنا چاہیں تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ اور تحریک اور شوک پیدا ہو آپ نے کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اصل میں جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں پتہ نہیں تھی کہ ہم کس میدان میں جا رہے ہیں تو it was ایک چیلنج تھا پہلے میرا ہی کہ جب ہم اس میں اترے تو میں تو اننون ہمیں آگے کیا فیس کرنا ہے تو لیکن چونکہ ہم جیسے ہسٹری پڑھتے ہیں تاریخ پڑھتے ہیں تو شاید ہی ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ خواتین نے ہر دور میں ہر مرحلے میں ایک بہترین اور مصبت رول ادا کیا ہے اس میں آپ بیدر آپ علم کا فیلڈ دیکھیں آپ سوشل ایکٹیوزم دیکھیں آپ لٹریچر دیکھیں آپ رائٹنگز دیکھیں آپ رسرچ دیکھیں ہم جہاں بھی ہم کو مطلب آپ کو نظر پڑھے گی میرے خیال سے ہمیں ویمن کا کنٹریبیوشن in all the world ہمیں مل جائے گا whether in which period we will see that we can see a nice and good and excellent contribution from women all over and all over the ages also تو بہت سارا مجھے اس سے بھی انسپیریشن اور امپورٹس ملا کہ کیسے ویمن نے کام کیا ہے and second thing جب ہم نے کام شروع کیا تو فینانشلی ہم بہت زیادہ جیسے ہم نے ابھی میں آئے ارض کروں کہ ہم نے جب مہد المسلمات کا کام شروع کیا تو میرے پاس ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا تب تو آئی سیل ایک گولڈن رنگ میں نے ایک سونی کی آنگوٹ ہی بیچی اور جس سے میں نے فرس ٹائم فارمز بنائے ہیں اور بنائی ہیں یہ کچھ رسیپس ملاب سٹیشنری بنائی ادارے کے لیے and the challenges were so big کہ مجھے سمجھی نہیں آرہا تھا کہ can i go ahead or not کچھ کبھی کچھ لمحے ایسے بھی آئے from the جیسے کہ ہم ایک پیٹریارکل سو سیٹی میں رہ رہے ہیں تو sometimes i feel کہ لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے شاید مجھ سے بات کرنا بھی تو تو وہ کہتے ہیں how you will head the institute how you will run کیسے آپ کر پائیں گے آپ کے پاس financial problems ہے وہ ہے یہ ہے anything تو لیکن ایک چیز میرے ملک ایک strong avail تھا مجھے کہ اگر if you have if your work is excellent finance will come to you اگر آپ کا کام بہت پر ہے sincere ہے اور اچھا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس میں مدد کرے گا تو then i was sometime i was thinking کہ میں اس کام کو آگے نہیں لے سکتا یہ بہت بڑا مقصد ہے لیکن جیسے مجھے کوئی طاقت مجھے پوچھ کرتی تھی کہ نہیں you have to do this there is no option there is no option you have to go ahead اسی طرح سے تھوڑا ہم اور کبھی کچھ افراد ایسے بھی ملتے تھے اگرچہ کچھ لوگ diskریج بھی کرتے تھے but sometimes people come who increase you انہوں نے ہمیں حسلا دیا کہ نہیں you should go this ایسے کرو ایسے کرو رائے دیتے تھے مشورت دیتے تھے اگر پیسے نہیں تو وہ لیکن بہت تھوڑا ہلپ کرتے تھے سپورٹ کرتے تھے ایسے کرنا چاہے ایسے بھی لوگ تھے اے اس طرح سے پیمے چیلنج positivity بھی 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 ہے irgend a 시متے حلیت میں یا ہمیں لیٹیشنز میں ایک تکل حا 잘�ی ہی ایت sont جن مطلقت جنگ آپ ب utveckلتے ہیں آف آمواند ہے اچھا بھی لگتا ہے جب ہم اس قام کو آپ نے سفر کو دیکھتے ہیں مجرے اب میں ایک اور سوال کی طرف آؤں گا یہ آپ کے بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے جو مقصد بھی ہے آپ کا ہی کہ آپ اس ادارے میں کس طرح کا نساب پڑھاتی ہیں کس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ انجام دیتی ہیں بچیوں کو کس طرح کی تربیت کرتی ہیں کس طرح ان کو دینی اور جو اثری علومیں ان سے ان کو روشناس کراتی ہیں وہ تعلیم دیتی ہیں اور یہ جو بیلنس ہے یہ کیسے آپ رکھ پاتی ہیں اور یہ بتائیں ایک سوال بھی ہمارے میں بولی گیا اور ایک سوال کامیٹ میں بھی آئے کہ یہ ادارہ کس جگہ پہ واقع ہے کہاں پہ ہے اور اس کی شاکھیں کہاں پہ ہیں یہ بھی آپ پہلے بتائیں کہاں پہ واقع ہے اس کی شاکھیں کہاں پہ ہیں اور یہ بتائیں آپ کس طرح کی ایکٹیٹیز اور سیلیبس ہے نساب ہے کس طرح کا پڑھاتی ہیں اور یہ بیلنس کیسے کر پاتی ہیں تو دس سوالات ایک بار پوچھتے ہیں کوئی نہیں تو اصل میں یہ جو ادارہ ہے اصل میں اصل میں سوالات کا ایک پوری کتاب ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں پنچا سوال ایک بار پوچھنو تاکہ وقت بھی بڑی تیزی سے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم نے کام سوپور سے ہی شروع کیا دسٹرک بارہ ملہ سے تو وہاں سے ہم نے کام کا آگاز کیا اور وہاں پہ ایک کھوٹا ایسا ادارہ ہے اب چھوٹی سی بلڈنگ ہے وہاں پہ جو ترسٹ کو ذاتی عمارت ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں اور سری نگر میں ہم باغات میں سوپور میں ہے شالی مارکال نہیں سوپور ٹھیک ہم سری نگر میں ہیں برزولہ باغات میں ہم ایک کرایہ کی بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا اور ایک یونٹ ہے جو ٹینگ مرگ بارہ ملہ میں کام کر رہا ہے اس کو ہوم ٹینگ مرگ بولتے ہیں علاقے کو شہوں اور ہماری ایک یونٹ ہے جو کلگام میں کام کر رہا ہے اچھا کس کلاس کی بچیاں اس میں ایڈمیشن آ سکیں آپ کے ادارے میں کس کلاس تک ہمارے اداروں میں ابھی یہ دونوں جو دو ڈسٹکس میں ہیں یہ دونوں بورڈنگ انسٹیوشنز ہیں یعنی کہ لڑکیاں وہی پہ ریزائیڈ کرتی ہیں دن رات اور پھر مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ کے بعد گھر جاتی ہیں میکزیمم جو سیل بس ہمارے ہیں وہ دیو بندی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیکن جو سیل بس جو موڈیول ہے وہ ہم نے بہت حد تک پینج کیا ہے جیسے ہائر کلاس اس کو ہمیں سیمیسٹر سسٹم ہے اگزیم نیشن سسٹم ہے تھوٹے ڈپارٹمنٹ کو یونٹ اگزیم نیشن سسٹم ہے ترم سسٹم ہے لیکن ہائر کلاس اس کو سیمیسٹر سسٹم ہے اسی طرح سے ہم نے بہت ساری میتھوڈالوجی چینج کی ہیں پڑھانے کی جیسے ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے یا اس میں آپ پریزنٹیشنز ہے آرٹ ہم سکھا رہے ہیں کیلیگریفی سکھا رہے ہیں اور ہم بچوں کو انگلیش سپیکنگ کورسز سکھا رہے ہیں اور ہماری جو ریگلر کلاس ہوتی ہے کٹنگ ڈیزائننگ کی کلاس ہم دونوں اداروں میں سب جگہ دیتے ہیں کیمکہ ہمارا جو بیس مقصد ہے وہ ہے کہ امپاوری ویمن تو ایڈکیشن اور تو دس آر آپ ان کو ہنو دیں اور آپ ان کو تعلیم دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دیکن بی سیلف ریلائنٹ کل کو ان کو ضرورت پڑے گی وہ دیکنڈو آنیٹھنگ دیکنڈ ٹیچ آرابیکڈ دیکنڈ ٹیچ حدیث یا دیکنڈ ٹیچ آل قرآن تو اس میں ہماری جو اصل میں فوکس رہتا ہے بچی کا وہ رہتا ہے کہ اس کا جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو اس کی رائٹنگ ہے ریڈنگ ہے پریزنٹیشن ہے چی شوڑ بی پریزنٹ دے ٹھنکس ان نائس وی یا اس کی ہر ایک چیز جو بھی اس کا مورل کریکٹر وغیرہ بیہیوئر تارہ کچھ چینج ہو چونکہ اکثر ہمارے ادارے میں جو بچیاں آتی ہیں میکزمم نہیں نہیں لیکن اکثر بچیاں ہوتی ہیں جو فور فلنگ ایریا سے آتی ہیں تو یا جو کچھ ایسے ویسے ملہو ڈیفرنٹ ماحول سے آتی ہیں تو ان کو ٹرین کرنا ان کو چینج کرنا ان کو مورل ایڈیوکیشن بھی دینا یا کبھی بروکن فیملیز سے آتی ہے تو ان کو ایموشنل سپورٹ دینا یہ ہمارا پرائیورٹی رہتا ہے اور ماشاءاللہ جو انسٹوشن سے سارے only women are working سو لڑکیوں کو بہت اچھا رہتا ہے دیار سیٹسفائیڈ with the whole female staff تو اس طرح سے ہم نے بہت ساری چینج اور ہم اپ ڈیٹس کرتے رہتے ہیں اپنے سسٹمز میں تاکہ لڑکیوں کو ہم زیادہ سے زیادہ ایفیکٹیو تعلیم بھی دے اور ان کو ایفیکٹیو ہنر بھی دے ٹھیک 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 آپ نے women empowerment کی بات کی women کو خواتین کو باختیار بنانے کی بات کی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ women کو کیسے خواتین کو باختیار بنائے جائے ان کے حقوق جو ہیں ان کا دائرے کار ہے جو دائرے اختیار ہے وہ کتنا ہے اس کی limits کیا ہیں حدود کیا ہیں اسلام ہمیں اس میں رہنمائی کرتا ہے اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اسلام ہمیں مکمل رہنمائی کرتا ہے ہر ایک معاملے میں ہر ایک فیلڈ میں اس کے باوجود بھی ہماری society میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ خواتین کو empowerment کے نام پہ فیمنزم کے نام پہ باختیار بنانے کے نام پہ آزادی کے نام پہ بے پردہ کیا جاتا ہے شوeps بنایا جا رہا ہے بازار کی زینت بنایا جا رہا ہے اور اس کو women empowerment آزادی نسواں کا نام دیا جاتا ہے باختیاری کا نام دیا جاتا ہے یہ بتائیں مسلم میں میں مسلم کی بات کرتا مسلم خواتین میں چونکinct رہنمائی کرتا ہے اس کے بعد بھی ہمیں اس طرح کا اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی جو یہ جدیدیت کے نام پہ خواتین کو بے پردہ بے حیاء کیا جا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے تو اصل میں سوہل صاحب یہ سارا ایک مومنٹ ہی ہم بولیں گے لابیزم ہی بولیں گے جو اس کو جو ڈرائیو کرتا ہے کوئی اس کو کی یو ہاو ویمن کو اصل میں دو ایکسلیمز میں جیسے ان کو سینڈوچ کیا گیا ہے کہ کوئی اب لوگ بولتے ہیں ان کو کہ نہیں آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کوئی بولنگے نہیں you are free to do anything تو ایسا بھی نہیں ہے یا ہم حقوقی بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر جو لوگ مطلب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ اسلام نے دیا ہے حق دیا ہے لیکن ہم اگر اپنے سوسائٹی میں اپنے ہی بات کریں اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں بات کریں تو بہت ساری جگھوں پر خاتون کے بیچاری کی حقوق جو اسلام نے دیئے ہیں جو شریعت نے دیئے ہیں وہ تو اس کی تلافی ہو رہی ہے وہ نہیں awaits کر پا رہی ہے اپنی rights تو بہت ساری جگھوں پر اس کو حقے مہر نہیں دیا جاتا ہے بہت ساری جگھوں پر میراس نہیں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے ایون اس کا اپنا حق ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے ایون اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم انسار انیسا کے اس پلیٹ فارم پہ اکثر بہنیں آتی ہیں کانسلنگ کے لیے میں آپ کو نریٹ نہیں کر سکتی میں ریویل نہیں کر سکتی جو ہم سن رہے ہیں ابھی ریسنٹلی میں آپ کو دہن بولتی ہے مجھے ایک پیسہ بھی سرچہ نہیں مل رہا ہے اپنے شوہر سے تو اگر اس کی کفالت کی ذمہ داری شوہر کے حصے میں ہے تو کیا وہ مکلف نہیں ہے کہ وہ اسے اپنا حق دیتا اپنا حصہ دیتا whether it's time it's money کچھ بھی ایک شوہر کو حق ہے جیسے زعب جان میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پہ حقوق ہے تو اسی طرح سے جیسے کہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو چینجز ہوئی ہماری سوسائٹی میں کتنے ڈومسٹک وائلنس کے کیس آئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے بہنوں کو مارا گیا یا کتنے بائی فیس کر رہے ہیں پرابلمز میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ صرف خاتون ہی مضلوم ہیں کسی جگہ پہ ہمارے بائی بھی ظلم سہ رہے ہیں کسی کی ناسمجی کی وجہ سے کسی کی ناکم فہمی کی وجہ سے کسی کی بیدینی کی وجہ سے سو آئی کینسے میں بتاؤں گی کہ اصل میں یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے what the first is created in our society جو بھی بکھرے ہوئے ہیں گھر گھروں کا شیرازہ رشتوں کے شیرازے بکھر چکے ہیں تو نزوجین کا آپس میں ویسا ہے ہر جگہ ہر گھر میں پرابلمز ہے issues میں broken families ہیں چھوٹی بات پہ رشتے کر جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں یا خلے ہوتی ہے تو اس کی انکریز بھی according to a survey انکریز بڑھ مطلب یہ تعداد بڑھ گئی ہے طلاقوں کی یا خلا کی separation کی طلاق بہت اس کا ratio بہت بڑھ چکا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں I think only there is one thing is behind it وہ ہے دین سے دوری اور جو ہم practice نہیں ہوں ہم دین سے بہت دوری چکے ہیں اگرچہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہر ایک مرلہ بہت زیادہ آگے جانا چاہتا ہے ایڈوانس ہونا چاہتا ہے لیکن وہ دین کے ساتھ ایڈوانس ہو جائیں تو وہ ایک بیلنس قائم کر سکتا ہے otherwise وہ پتہ نہیں ویسرن تھوٹ میں جیسے ہمارے اب یوٹ ہمارے بچے ہیں they are now drug addicts یا بہت سارے لوگ منحریف ہو رہے ہیں اس راستے سے یا وہ fashion کی طرف جا رہے ہیں یا وہ غلط feminism کی thought کی طرف جا رہے ہیں یا وہ غلط سوچ کی طرف جا رہے ہیں جب ہم ایسا کریں گے کہ ہمیں دوسروں کو نہیں بولنا ہے پہلے خود کو سنبھلنا ہے پہلے خود کو ایڈرس کرنا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے if you can some of the things کہ جو بھی خواتین کے ساتھ جو ملب ہو رہا ہے ابی ویلی میں بھی آپ حالا دیکھ رہے ہیں تو وہ تو جو بھی جس نے بھی کیا یا جو بھی کر رہا ہے وہ اسے تو دین کا ملب دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اگر کسی نے اب کیا بھی غلط اس آرڈ میں تو شاید اس کے پاس اگر دین کا علم بھی ہے لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں کہ اس میں صرف یہ ہے کہ ہم دین کو کام ہی پڑھیں but we should practice it ہمیں عمل کرنا ہے جی جی یہاں پہ یہ بات میں سمجھ رہا ہوں کہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے جو موجودہ نظام تعلیم ہے اگر ہم چیزیں دوسرے لفظ مکھیں یا جو پورے دنیا میں اس وقت کسی حد تک مغربی نظام تعلیم جو ہے جی تو یہ اتنی لٹریسی ریٹ ہائی ہونے کے باوجود بھی اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی جو یہ نظام تعلیم ہے اس کا مطلب ہے یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے اسری نظام تعلیم ہے یہ سماج کو ان فطری تقاضوں کے مطابق چلانے میں پھر ناکام ہو گیا یا یہ سماج کو اس طریقے سے تشکیل نہیں دے رہا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے سماج کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی رشوت ہے نشے ہیں زیادتیاں ہیں بے ہیائی ہے فہاشیت ہے قتل ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں نا انصافیاں ہو رہی ہیں خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نظام تعلیم ہے اس میں خامی ہے کچھ کیا لگتا ہے آپ کو یا تعلیم میں کیا آپ کو لگتا ہے فرق اس تعلیم میں اور اس تعلیم میں فرق کیا ہے تعلیم کا نہیں مجھے لگتا ہے سویل صاحب کہ ہم نے تعلیم کا مقصد دیر میں نے ہی نہیں سمجھا ہے ہم میں نہیں ہے وہ قابلیت کہ ہم سمجھے فرق کریں ہم کہ علم عالم کیا ہوتا ہے علم کیا ہوتا ہے جو چیز آپ کو جو علم آپ کو اللہ سے دور کرے اپنے خالق سے دور کرے یا جو علم آپ کو اخلاقی اقدار سے دور کرے جو علم آپ کو بہترین صیرت سے دور کرے کیا اس کو آپ علم کہیں گے ٹھیک وہ تو علم نہیں ہے علم تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا جو حدیث کی صورت میں ہیں جو خلفائی راشدین نے اپنے دور میں کیا دور نبوت میں ہوا تو ہمارے پاس تو سارا اساسہ ہے جس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں جو چیز آج بچے لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نامکمل ہے آپ اثری تعلیم کتنی بھی پڑھیں اثری تعلیم تو ضرورت ہے اگر آپ دین نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور وہی دین وہی اسلام جو ہمیں من وعن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور جو من وعن قرآن میں ہے تو شریعت کی طرف میرے خیال سے علم تو وہی ہوا وہ تو آپ تو اثری تعلیم کے بغیر رہ سکتے لیکن دینی تعلیم کے بغیر آپ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے جی جی یہاں پہ میں ناظرین کو ایک بات جو واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو اثری نظام تعلیم ہے جو اس وقت نظام تعلیم رائج ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہبی تعلیمی پڑھ لی ہوگی چاہے وہ مذہبی تعلیم کسی بھی مذہب کی ہو ہندوئزم کی ہو سکھئزم کی ہو کرسچینٹی کی ہو جو جو اپنے مذہب سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اپنے مذہب کی تعلیم بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مذہب اخلاقیات سکھاتا ہے اخلاقیات سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے تو مسلمانوں کے لئے فرض ہے بلکہ ضروری ہے اپنے دین کو پڑھنا اپنے اسلام کو سمجھنا دینی تعلیم کو پڑھنا ہر ایک کو اپنے مذہب کو پڑھنا چاہیے جو جس مذہب سے وابستہ ہوگا جو جس مذہب کو مانتا ہوگا اس کو اپنے مذہب کو سٹیڈی کرنا چاہیے تب سوسائٹی میں چینج آ سکتی ہے اچھے ایک بات یہ میں تھوڑا ہٹ کے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے میں سوسائٹی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہے جو اکیڈیمکس ہے اس کا جو اپنا جو اثری تعلیم ہے اس میں وہ پاس کر لیتی ہے چلیے اچھے نمرا سے بہت آگے بھی گئی ہیں خواتین پاس کر لیتی ہیں لیکن جو لٹریچر ہے اسلامی لٹریچر ہے مطالعہ ہے مطالعہ کا روجہان کسی مجھے کم لگتا ہے خواتین میں طالبات میں بنسبتے لڑکوں کے جو نوجوان ہیں تو میں نے دیکھا سوسائٹی میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ یہ روجہان کم کیوں ہے ان کو مطالعہ کا خصوصا جو اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کم خواتین میں دیکھا گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یا میں مجھے ہی لگا جی جی ایسا تو ہے میرا پورا اس میں شویرٹی نہیں ہے لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ خواتین کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے یہ ہنر مند ہے اللہ نے خواتین کو ایک مختلف مخلوق بنایا ہے اور شفقت سے بری ہوئی ان میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ نے سچ میں ان کو بنت ہوا ہی کہا ہے کہ یہ بہت ہی ٹیلنٹیڈ ہوتی ہے لیکن ایک ہے کہ اگر ہماری بہنیں اس ساری اپنی تھوٹ کو انرجی کو پوزیٹیو وے میں وہ خرچ کریں گی تو میرے خیال سے انقریب ہی ہمارے پاس ایک بہت سارے ایک گوڈ نمبر ہوگا جس میں ایکیڈیمیشنز جیسے ہے بھی ہمارے پاس جن عورتوں سے ہم ابھی جن سے جڑے ہوئے ہیں ہم جو ہمارے پاس رہتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت ساری ٹیلنٹیڈ خواتین ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں کام کرتے ہیں جیسے نیٹ چلا تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین بہت آگے بھی بڑی ہے تو جتنا آپ کہیں لیکن سٹل دیر ایز اعلیٰ کنا کی خواتین اگر تھوڑا ہی حمد کریں اور تو وہ لٹریچر میں بھی اور اس میں اسلامی ایڈوکیشنز میں بھی تو اس میں وہ بہت آگے جا سکتی ہیں اگر خواتین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں بھی دی ہیں جیسے گھروں میں ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں یا ان کو اور بھی گھر کی تو کوئین ہے وہ ملکہ ہے کہ وہ گھر منیج کرنے والی ہے چیز ہے فل ٹائم ماشاءاللہ اللہ نے ان کو خنر ہی دیا ہے ایسا کہ فل ٹائم ان کا کام رہتا ہے بزی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے تو لیکن پھر بھی اگر خواتین تھوڑا حمد کریں گے پڑھائی میں مطالعے میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان قریب وہ بہت سارا کچھ کر پائیں گی ایک مصبت سوچ کے ساتھ انشاءاللہ بہت کچھ بدل جائے گا ٹھیک ٹھیک میں اسی مطالعے کے ریلیٹڈ ایک سوال بھی لینا چاہوں گا کامنٹ سیکشن سے ایک عرفان حسین صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مہانہ کوئی رسالہ شائع ہونا چاہیے ایک دوسرے دوست نے عمر فاروق نے کہا ہے نام بھی دیا ہے مہانہ ہجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ ایسا رسالہ شائع کرنے کا ارادہ ہے جو خواتین کے لیے خصوصا سپیشلی فر ومن تو ان کے لیے کوئی ایسا رسالہ آپ سوچتی ہیں جسے تاکہ ان کو جو مطالعہ کی تحریک ان کے ان پیدا ہو مطالعہ کا شوق پیدا ہو اس طرح کا کچھ سوچ رہی ہیں آپ یا کوئی ارادہ ہے ارادے تو ہمارے بہت سارے ہیں ارادے تو بہت سارے ہیں کہ ہم کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو ہم تھوڑا ذہن سازی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے بیچ جو یہ بیچ نکل رہے ہیں تو کچھ سالوں تک ہم ہمارا ایک رسالہ نکلتا تھا المسلمات جس کے ہم نے چند شمارے نکالے لیکن ہوت کہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینو کر سکیں گے ابھی کچھ چیلنجز ہمارے پاس ہیں جیسے سرینگر میں ہماری سرینگر میں ہماری بلڈنگ نہیں ہے اپنی تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت زیادہ ہمیں ابھی بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی بلڈنگ نہیں ہے اور ہمیں پرابلم ہو رہی ہے بہت تو کچھ چیلنجز ہیں ابھی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ اگر مدد کرے گا انشاءاللہ تو کچھ سالوں تک ہم کر پائیں گے انشاءاللہ ہم امید بھی رکھیں گے آپ سے یہ ہی کہ انشاءاللہ خواتین کے مطالعہ کی اور بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کو تو میں بس آخری چند منٹ دو تین منٹ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کا انشاءاللہ سا بھی ایک خواتین کی تنظیم چل رہی ہے ہماری کام کر رہے ہیں اس میں آپ یتیموں بیواؤں کو وغیرہ ان کی مدد کرتی ہیں میں نے پڑا ہے کچھ آرٹیکلز میں بھی تو کس طرح کی مدد آپ انہیں کرتی ہیں اور کس طرح سے سوسائٹی میں کس طریقے سے ان تک پہنچتی ہیں ان کو ان کی نشاندہ ہی کرتی ہیں ان کی مدد کرتی ہیں کیا طریقے کار ہے آپ کا تو اصل میں میں تھوڑا بہت اس پر روشنی ڈالوں کہ جب ہم نے مہدل جامع اسلام مہدل مسلمات کو قائم کیا اس کے بعد ہمیں تقریباً ٹین یورز تک بہت سارے ریلیشنز بڑے سوسائٹی کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اور ہم نے خواتین کو تھوڑا قریب سے جانا کہ کیا معاملات ہیں اصلی ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ہم اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ جامع اسلام مہدل مسلمات کو ہم صرف تعلیمی ایک محاذ ہیں جس میں ہم صرف تعلیم فراہم کرتے ہیں بچیوں کو لیکن ہمیں لگا تب کہ ضرورت ہے اس بات کی بہت ساری خواتین جو بے سہارا ہیں ان کو ہم تھوڑا کچھ ہیلپ کرتے کیونکہ کچھ بیوائیں ہوتی ہے معاشرے میں جن کی ذمہ داری جن کا فرض ہوتا ہے کہ جو صاحب سروت ہے یا جو ویل آف ہیں وہ ان کی مطلب کمی کو وہ ان کی ضرورت کو پورا کریں جیسے بخار شریف میں ابھی حدیث میں آیا ہے حدیث میں ان کے بوکھے کو کھانا کھلاو قیدی کو چھڑاؤ اور یہ سب سے بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو خدمت خلق اللہ کے اس میں تناظر میں ہم نے پھر ایک تھوڑا ایک کانسلنگ کی سارے خواتین کے ساتھ ان ٹو تھو تھوزن تھرٹین اور ٹو تھو تھوزن فورٹین میں ہمیں ایک کانسنسس ہوا کہ وی شوڈ اسٹیبلش ایس سوشل ریلجیس ارگنیزیشن جس کے اس سے جس جس پلیٹ فرم سے ہم ان بہنوں کی ہلپ کریں جو بہنیں جو یتیم ہو یا جو نیڈی ہو جن کو شادیاں ہو اور وہ نہیں کہہ پاتی ہیں سب سے چونکہ ایک ججک ہوتی ہیں جب ایک عورت مرد کے پاس جائے اور وہ تھوڑا ہیزٹیٹ کرتی ہے بولنے میں تو جب ہم نے اس پلیٹ فرم کو بنایا تو ہمارے پاس تقریباً تمام شعبوں سے خواتین آگئیں اور بہنیں آگئیں کچھ بہنیں آتی تھی تو تقریباً دو تین منٹ کبھی روتی تھی بہت زیادہ تو ہمارا ایک سونو سپت آسانتی من حوصلی دیون تو ہمو بیدیوں کی ہیں اشت تحسیتن اگر نستی منواریہ دیوان کی ہیں مطلب لاششہ اس نے دیوان ساس لیکن ان کو ایک حوصلہ مل جاتا تھا ایک دفعہ دو بہنیں آگئی دونوں کی شادی تھی ان کا باپ بہت زیادہ بیمار تھا اور انہوں نے اپنی پڑھائی مزدوری کر کر کے مطلب پوری کی تھی تم گئے واری حضاد آستو متاثر جب وہ ہمارے آفس میں آگئی بہت زیادہ رونے لگی ہم نے ان کو حوصلہ دیا بیٹا ہم آپ کو ہیلپ کریں گی اور اللہ کا شکر تھا ہم نے ان کو کچھ چیزیں فراہم کی جس سے ان کا شادیوں کا سامان وغیرہ ہم دیتے ہیں ہم نے پورا دیا لیکن ہم چھ مہینے کے بعد دیکھتے ہیں انہوں نے وہ سامان سارا واپس لایا اور بولا کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے یہ کسی اور بہن کی ضرورت تو ہم اتنا خوش ہو گئے کہ بچیاں ایسا ایسا سینس انہوں کی سامان دوسری کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس طرح سے ہم ہمارے پاس ہمارے دو آفیسز ہیں تو فرینکنٹلی جاتی ہیں ویمن سسٹرز جاتی ہیں وہاں تائتنچہ سسٹرز وہ وہاں فرم بڑھتی ہیں ایک تھوڑی ویریفیکیشن ہوتی ہیں ٹوڑا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں جو بھی ہم سے ہوتا ہے اکثر ہم میریج کٹس دیتے ہیں جس میں تقریباً ہمارا سامان جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا رہتا ہے تاکہ ایک بہن کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے معاونین ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ دیتے ہیں اکثر دیتے رہتے ہیں ڈریسز ہے سوٹ ہے یا آئیٹمز ہے برائیڈل آئیٹمز ہے اور اس کے ساتھ سب جو ویڈوز ہے جو ہمارے آفیسز میں ریجسٹرڈ ہے ان کی بھی تیدہ تقریباً اب پانچ چھے سو تک ہے تو ان ویڈوز کے بھی فارمز ہمارے الگ ہوتے ہیں ریجسٹیشن فارمز جس کو ہم فل اپ کرتے ہیں اور پھر ان کو ہم کال کرتے ہیں تو وہ گھر کا سامان لیتے ہیں اکثر مائیں یا بہنیں ہیں جو لور میڈل کلاس سے آتی ہیں تو ان کے گھر میں جو بنیادی سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اکثر ہم انہیں وہ بھی فراہم کرتے ہیں یا کلوڈنگ ہے عید پہ ہے کوئی بھی کچھ بھی اوکیجنز ہوں تو اس طرح سے اس میں بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہمیں ہمارے پاس جو معاوینین ہیں وہ ڈاکٹرز ہے لیکچررز ہے پروفیسرز ہے اکثر آتے رہتے ہیں یا جو بھی ہم بولیں گے تو وہ ہمارے آفیس میں لے آتے ہیں تو میں نے ہم نے انیشیٹ کیا ہم نے انیشیٹ کیا بہت سمال احماونٹ بہت اس ٹائم ہمارے پاس میمبرز بھی ہیں تقریباً ہر سائٹ سے جو اس کام میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک 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 جزاک اللہ چونکہ دل نہیں کرتا ہمارا بھی ہم یہ پروگرام ختم کریں اور کنکلوڈ کریں اسے اور بھی پوچھیں اور بھی آپ سے جانیں آپ سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے ہمیں ہماری بہنیں ایک خواتری بھی چونکہ وقت کی تنگ دامنی ہے یہ بڑے آڑے آتی ہیں ہمارے آخر پہ آپ چلتے چلتے ہماری بہنوں خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں یا کیا نصیحت کرنا چاہیں گی آپ ایسے میں کہوں گا میں اپنی بہنوں کو اور بائیوں کو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں میں ان سے یہ ریکیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں سب سے بڑی نعمت زندگی دی ہے اور اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ آپ ویلڈ بنائیں کریکٹر بنائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ متعلق کریں اور جو بھی ہم دین سیکھیں اس کی پریکٹس کریں وقت بہت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس مطلب جو بھی اللہ نے ہمیں یہ گیفٹ دیا ہے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کریں گے تو شاید ہم اس معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہیں تو ہم حق کا ساتھ دیں وہی تو فلاح کا رستہ ہے اور یہ بات کہ جو بھی ہم کرتے ہیں بینگ یا مسلم اللہ تبارک تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی ہے دنیا دی ہے یہاں لائیا ہے اللہ تبارک تعالی تو خود ہی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ لَا لِيَعْبَدُونَ کہ میں نے تو جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کے فرمائے رہے ہیں تو ہم اگر بہترین بندے بنیں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور یہ زندگی تو مختصر ہے ہماری جو اصل میں عبدالعباد زندگی ہے تو اس کے لئے ہم کام کریں ہمیں چاہے خواتین اپنے فیلڈ میں رہیں کوئی پرابلم نہیں اسلامی تواریخ میں تو خواتین موجود تھے جنہوں نے بہت سا بڑے کارنامیں انجام دیئے تو ہم اپنی لائف کو ڈیفرنڈ بنائیں اپنی سوچ کو مختلف بنائیں اور ہم بھی اسی راہ پہ چلیں تو انشاءاللہ یہ تو وہی راستہ ہے ہے جس کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بترمائیں اور یہ تو وہی راستہ ہے جس کا ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے خیال سے ہمارا کہاں رول نہیں ہے تو ہر ایک فیز میں تو ہمیں ہی تو رول کرنا ہے تو اب اگر ہم ہی کوشش کریں گے تو کون کرے گا تو اس لئے ہمیں چاہیے اپنے بہنوں کو بھی کہ اپنے وقت ضائع نہ کریں don't waste your time آپ educated ہے ہنر ہے آپ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس talent نہیں ہے but اپنے talent کو use کرو اپنی energy کو use کرو تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے this will be a ایک بہترین سماج ہم تشکیل دیں گے اور ایک بہترین اجتماعی قوت بھی تشکیل دیں گے انشاءاللہ موسیقی